ایسیو سمیٹ سے پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ریشیا اور انڈیا نے مل کے پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکہ دے دیا ہے انڈیا جو ہے یا بہت سارے ممالک جو ہے اب آپ مثال دیں چائنیز پریمیئر پاکستان آ رہے گیارہ سال بعد پرائم منسٹر سننے گیارہ سال بعد چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں مجھے با بتائیں آپ ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں چائنیز پرائم منسٹر کو یہی میسیج دے رہے ہیں یہ میسیج ہے چائنیز وزیر آزم کیلئے دماغ کا اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی ہے کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کی ترقی کا راستہ روکو کاروبار بند کرو یہاں پہ آپ چائنیز ٹارگٹ ہوں گے اب تھوڑے دن بعد ایسی او کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھ جائے ہیں کیوں کیوں ایسے کیا جائے گا تھوڑے دن پہلے بھارتی وزیر حاضر جے شنکر نے نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کے جتنا پاکستان کو بیگریڈ کیا زلیل کیا اور جو جو نیگٹیو الفاظ انہیں پاکستان کے لیے بولیں وہ پوری دنیا نے سنے ہیں یہ آپ کی سلام پیش کرتاو عمران خان کو جس شخص نے اس ملک میں آگ لگانے میں کوئی کمی نہیں چوڑی سارا دن پاکستان کے ٹی ویوں کے اوپر تماشے چلتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جی چڑھائی کر دی جی مجھے یقین کر کے مانے تو تین ہلاکتیں ہوئی ہیں تین لوگوں کو وم کا دھماکہ کر کے قتل کیا گیا ہمارا کے ہیں اور اب اس کی ریسپونسیبیلٹی کلیم کر لی گئی ہے اور ریسپونسیبیلٹی کلیم کی ہے بی ایل ای نے بلوچستان لیبریشن آرمی نمسکار دوستو جہین پاکستان میں کلد گیارہ بجے کے آج پاس جوڑدار دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی چائنیز مارے گئے ہیں یہ حملہ اتنا جوڑدار تھا جسے پورے کراچی میں دعا دیکھا جا سکتا ہے روی وارات پاکستان کے دکچڑ بندرگاہ سہر کراچی میں ایک آتنکوادی حملہ ہوا ہے جس میں دو چینی ناغرک مارے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی کئی پاکستانی بھی مارے گئے ہیں پاکستان میں چینی دوستواز نے سوم وار کو پشٹی کی ہے حملہ رات قریب گیارہ بجے کے آس پاس ہوا دوستواز نے بیان میں کہا ہے کہ اسثانی سمیانیو سار روی وار کو جب دیش کے دکچڑ سندھ پرانت کی رازدھانی کراچی میں جنہ انتراشتے ہوای اڈے کے پاس پورٹ کاسیم الیکٹرک پاور کمپنی کے ایک کافلے پر آتنکوادیوں نے حملہ کیا تھا سمچار ایجنسی نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ روی وارات کو ایک بڑے ویس فورٹ کے بعد لگی آگ نے کراچی میں ہوای اڈے کے پاس کئی وہانوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چینی مشن نے جل سے جل پاپات کالین پترکریا کارش شروع کر دیا ہے جس میں پاکستان کو گھائلوں کے علاج کے لیے اپنا سروس شیشٹ پریاش کرنے اور حملے کی گہن جاج کرنے اور اپرادیوں کو کڑی سجا دینے کی اوشکتہ ہوگی یہ حملہ ایسے سمیں پہ ہوا ہے جب پاکستان میں ایسیو سمیٹ ہونے والا ہے پاکستان میں لگاتار حملے کو دیکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ چینی پریسیڈنس سے جنپنگ سمیٹ کو ورچولی جوائن کریں گے چینیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کراچی پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ چینیز سٹاف جو تھا وہ پورٹ کاسم الیکٹرک پاور کمپنی جو ہے اس کے لوگوں کو لے کے جایا جا رہا تھا کہ رات کل گیرہ بجے جو ہے وہ چار لوگ جن کی جانے چلے گی جن میں دو چینیز ہیں اب چینیز نے پاکستان پر پریشر ڈالنا شروع کر دی اور انہیں کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تو کنڈیم کرتے ہیں دوسرا انویسٹیگیشن چاہیے اور تیسرا ہمیں پنشمنٹ دیکھ کریں ان لوگوں کو یہ امریکن سٹائل ہے کہ جی آپ ہمیں پنشمنٹ کریں یہ کریں امریکنز تو فالو اپ کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ بلوج لیبریشن آرمی ہو بی ایل اے ہو میں آپ کو پتا ہے اس بارے میں بڑا کلیرلی بات کر چکا ہوں کہ کیوں ٹارگٹ کرتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ کیوں بلوج ملٹنٹس ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کی اندر اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کی ترقی کا راستہ رکھو کاروبار بند کرو یہاں پہ آپ چائنیز ٹارگٹ ہوں گے آپ تھوڑے دنوں بعد سیو کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کیوں ایسے کیا جائے گا جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کیوں ایسے کیا جائے گا بی ایل لے اب یہ جو بلوج لیبریشن آرمی ہے بیس سال کی وہ کہہ رہے ہیں جی مارین کی سٹرگل ہے پاکستان کی فوج کے اقلاف حکومت کے اقلاف عوام کے اقلاف لڑ رہے ہیں جسے وہ کہیں گے نا روز کوئی نہ کوئی بندے مارتے ہیں پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ دبائیں ان کو کمزور کریں میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو جس شخص نے اس ملک میں آگ لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی سارا دن پاکستان کے ٹی ویوں کے اوپر تماشے چلتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جی چڑھائی کر دی جی مجھے یقین کر کے مانے میں ابھی ایک انٹرنیشنل فلائٹ لے کے پاکستان آ رہا تھا تو جہاز میں سارے پاکستانی ایک ہی گالکار رہے تھے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں وہاں پہ تباہی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے جب چھڑکوں پہ جو نظر آئے گا تو دنیا نے پریشان تو ہو نہیں ہے لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے تباہی کی وہ جسے کہتے ہیں نا حالات بڑے ہو گئے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں حالات بڑے کمبیر ہیں لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے جب لوگوں لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں دنیا سے یہ کیا بن رہا ہے وہاں پہ سنیں آپ ٹیکس سیکھ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے سیاستدان اس ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں ان کی تسکین یہ ہے کہ ملک میں آگ لگے وہاں دہشت گرد آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے نہ وہ دیکھتا ہے آپ پنجابی ہیں نہ وہ دیکھتا ہے آپ پتھان ہیں نہ وہ دیکھتا آپ چائنی ہیں نہ وہ دیکھتا آپ کی فوج ہے نہ وہ دیکھیں آپ کی پولیس ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے آپ پاکستان ہیں آپ کے اوپر حملہ کریں گے پاکستان کمزور ہوگا بس کرتے ہو اس کو ایک چیز نظر آتی ہے اور ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں امران کھان انہوں بار کٹنا سے اگلا دے ملک دے دے یہ ہے سارا میں نے آپ کو بتایا یہ چھوٹی چھوٹے لوگ ہیں انتہائی بونے ہیں یہ یقین کر کے مانے میں میرا بارہ چودہ سال کا ٹیچنگ کا تجربہ ہے میں پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ آلموسٹ پندرہ سال کا میرا ورکنگ ایکسپیرینس ہے اس سے پہلے میں سٹوڈنٹ زندگی کو سمجھنے پڑھنے کوش کر رہے ہیں وہ بہت سارا تجربہ نہیں ہے لیکن میں اس کنکلویزن میں پہنچوں یہ انتہائی چھوٹے لوگ ہیں جو ملک کو رول کر رہے ہیں ساڑھی تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے نا یہ چھوٹے لوگوں کا بڑی جگہوں پہ پہنچ جانا اور ان لوگوں کا ملوث ہونا کہ ان چھوٹے لوگوں کو بڑی جگہوں میں پچھاؤ تاکہ یہ ہمیں سب کو چھوٹا بنا دیں اس میں کوئی ایک کوئی ایک گھر بھی معافی کے نہیں ہے اب یہ جو چائنیز پہ آپ نے ٹارگٹ کر دیا ہے جی جی بلوچ جی لیبریشن آرمی بی ایل اے بی ایل اے یار کیسے کام کر سکتی ہے جب تک اس کو پاس پیسہ نہ یو ایس ڈیزیگنیٹی ٹیریسٹ اوگنیزیشن ہے یو ایس ڈیزیگنیٹی ٹیریسٹ گروپ ہے ٹھیک ہے سویسیڈ بومبنگ کرتی ہے پورے پاکستان کے اندر اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا کیا ہم تو انفرسٹرکچر پہ ٹارگٹ کریں گے ہم تو جہاں جہاں چائنیز ہیں ان پہ ٹارگٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم تو جابیوں پہ ٹارگٹ کریں گے تاکہ ہمارا رولہ مچے نا مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیسے کرنا ہے تو شاید ائرپورٹ باندھ ہو گیا ہوگا حالانکہ ائرپورٹ نہیں ہے پاکستان کی پولیس فوج لائر ایفورسمنٹ تگڑی ہیں یار آپ مجھے دنیا کے کسی ملکی حالت بتائیں کہ پشلے اتنے سالوں سے نان سٹیٹ ایکٹر سے لڑ رہا ہو اور مطلب وہ زندہ ہو اور نارمل زیدگی گزار رہا ہو اس کا ٹارگٹ کیا تھا چالیس چائنیز لوگ چالیس چائنیز جو کہ آ رہے تھے چائنہ سے پاکستان اور وہ آ رہے تھے انویسمنٹ کے لیے پیسہ لگانے کے لیے ساتھ میں وہ آ رہے تھے اس میں کچھ انجینئرس تھے جو کہ جبلپمنٹ پہ یا سی تی ای سی پہ کام کر رہے تھے ایسا بتایا جا رہا ہے حالکہ پاکستان کی سرکار کلاویٹی سے کچھ بتا نہیں رہی ہے پاکستان نے سیدھے سیدھے پہ میک کر دیا پاکستان کے لوگوں نے یا جنرلس نے یا پاکستانی گورنمنٹ کوئی کلاویٹی نہیں ہے جو چھوٹے موٹے آفیسلز بولنے ہیں وہ یہ بولنے کہ چائنیز کے اوپر کوئی حملہ ایسا دیر رات تک ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھا میری خبر یہ ہے کہ چائنیز پہ حملہ تھا اور میری خبر یہ ہے کہ پانچ سے زیادہ چائنیز اس میں مرے گئے ہیں